سلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں سید محمد سعید اور میں ہوں وقا سنجم شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز ملزم نواز شریف کو گریفتار کر کے تین نومبر کو پیش کیا جائے احتصاب عدالت کا حکم نواز شریف کے وقیل خاجہ حارس نے استثناء کے لئے درخواست جمع کرائی جو عدالت میں مسترد کر دی مجھے دنوں میں پاکستان جاؤں گا میں جاؤں گا اسے سنا ہے کہ میری چھتی مستاری نا اہل وزیر آدم نواز شریف احتصاب عدالت میں آج پھر غیر حاضر عدالتی احکامات کو مسلسل نظر انداز کرنے پر احتصاب عدالت میں نواز شریف کے اطلاف قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے نواز شریف کے اطلاف دو ریفرینسز میں وارن گرفتاری جاری کیے گئے مزاق کرنا شریف خاندان کی آدھت بن گیا مریم نواز کی لندن پروپرٹیز کے مزاق کے بعد گزشتہ روز حسن نواز نے نواز شریف کے وطن واپس نہ آنے کی خبروں کو سبسی سے رت کر دیا تھا حسن نواز کی جانت سے نواز شریف کی وطن واپسی اور آج احتصاب عدالت میں پیشی کی یقین دیانی کہ باوجود نواز شریف ملدی عرب نہیں مقیم قانون کی جلد بادیاں صرف شریف خاندان کے لیے ہیں کسی میں جررت ہے تو کمر درد کا بہانہ بنانے والوں کو بھی گرفتار کر کے لائے جائے کیا ساتھے قوانین صرف نواز شریف کے لیے ہیں نہ انسابی ہوگی تو سوالات تو اٹھیں گے احتصاب عدالت کے باہر مریم نواز کی میڈیا سے بسکتہ قرار تشرافیا کیسز پر فیصلے رکوانا چاہتی ہے جھوٹوں کے لیے کوئی لانڈری اسٹیم آئی تو یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوگی نہ آئیل نواز شریف پارٹی صدر بننے کے لیے پاکستان پہنچ سکتے ہیں تو عدالت میں پیش ہونے کے لیے کیوں نہیں آسکتے سربراہ پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر سائر الفاظری کی میڈیا سے بسکتے نواز شریف کو ریفرنسز کے مطابق گرفتار کرنا چاہیے نواز شریف اپنے روئیے کی بجا سے یہاں تک پہنچے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمید باقی سب کیلئے بھی کانون لیگ جیسا ہونا چاہیے اور پوزیشن لیڈر سید خرچن شاہ کی میڈیا ٹاک اگر عدالتی حکمات کی اسی طرح سے دھجیاں اڑائی گئی تو پھر عوام سڑکوں پر آ کر فیصلہ کریں گے عوام کی طاقت سے کرپٹ ناسے کا صفائیہ ہو جائے گا اور ملک میں مکمل جھاڑو پھر جائے گی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی میڈیا سے بسکتے ہیں قومی اسمبلی کی نشت این اے فور میں پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد بوٹوں کی گنتی کا سلسلہ جاری ہے غائر حتمیوں غائر سرکاتی نتائج کے مطابق پاکستان دہری کے انصاف کے امید بار عوام آمد کو واضح برطری حاصل ہے مسلم لیگ نون کا دوسری سوہیشن پر موجود ہے جیرمن پی ٹی آئی عمران کان ازکود الیکشن کمیشن نے پیش توہین عدالت کیس میں الیکشن کمیشن نے عمران کان کو گریفتا کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا تاہم الیکشن کمیشن کی جانت سے جاری کیے گئے ناقابل زمانت موائن گریفتاری سرامہ ڈھائی کورٹ نے موستل کر دیئے تھا توہین عدالت کیس میں الیکشن کمیشن نے عمران کان سے تحریری معافی نامہ طلب کر لیا نداروں کا احترام کرنا سب پر لاتیم ہے الیکشن کمیشن کے ریمار جیئرم این پیڈیا عمران خان نے قانونی ٹیم کی مدد سے تحریری معافی نامہ الیکشن کمیشن میں جمع کر آ دیا مل آخر عمران خان کی توہین عدالت کیس سے جان چھٹ گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین عدالت کے دونوں مقدمات میں جیئرم این پیڈیا عمران خان کی معافی قبول کر لی دستفع شدہ معافی نامہ جمع کرانے پر توہین عدالت کے دونوں مقدمات ختم کر دیئے گئے میرا تنقید کرنے کا مقصر الیکشن کمیشن کو نیچہ دکھانا نہیں تھا میری تنقید کا مقصر صرف یہ تھا کہ ہمارے ملک میں الیکشن کمیشن محتبر ہو اور ستاف شفاف الیکشن کرائے جا سکیں جیئرمین دیریگر ستاف عمران خان کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے سندوق وپاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم واندیب کہتی ہے اداروں پر حملہ کرنے والے آدھی مجرم کی اتنی اجلت میں مانگی گئی معافی پر تاجب ہے عمران خان نے ڈی چاک پر کھڑے ہو کر اداروں کو گالی دی عمران صاحب آج سے تو پیشیاں شروع ہی ہیں ابھی ناہیلی اور سزائے پر حملی ہیں کیپٹن سفدر نے عمران خان کو جاری کپٹان کرا دے دیا کیپٹن سفدر کہتے ہیں اصل کپٹان تو میں ہوں عمران خان جاری کپٹان ہے میرا عمران خان کے ساتھ موادنہ نہ کریں ان خیالات کا اظہار کیپٹن ریٹار سفدر نے جساب عدالت میں پیشی کے موقع پر دیا کراچھی الیکٹرک کمپنی کی سب سے بڑی چوری پکڑی گئی سندھ ہائی کورٹ میں دائے درخواد کے مطابق کراچھی الیکٹرک بجلی کے میٹرز میں لگی ایک سندھ کے دریئے اوور بلنگ کرتی ہے دیجٹل میٹرز کو ہیڈ پارٹر سے کنٹرول کیا جاتا ہے عدالت نے نیپرا کو آٹھ نو پتک جواب طلب کر لیا پاکستان میں نیرپا عمد افغانستان کے عمد سے مشروع ہے افغانستان کی حکومت بھارت کے لیے سہولت کارگرشتار عدد رہی ہے جو کسی دورت قابل قبول نہیں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف قومی بیانیاں تشکیل دینے کے لیے صوبے اپنے فال کرتار عدا کریں نیشنل ایکشن پلین پر محصر انداز میں عمد درامت حکومت کی اپلین ترجی ہے وفا کی وزیر داخلہ ایسن ایپال کا زیر سدارت نیشنل ایکشن پلین کے حوالے سے اشناس میں تعداد نواز شریف کے لہجے میں سب تھی نائنساپی کی وجہ سے آئی سابق وزیر آدم کو صفاف ٹرائل کا حق ملنا چاہیے نائنساپی پتم ہوگی تو لہجے میں ٹھیک ہو جائیں گے ایسی صاحب عدالر کے باہر شفاف کی وزیر ممنکر کلال جوزری کی ویڈی ایسی سیٹی بجے گی سٹیج یہ سجے گا اور کالی بجے گی اب پھیل دے جمینا سیٹی بجے گی فارم ایک اکڑکٹ ٹیم اور سری لنکر ٹیم کے ٹیم میچنس کو مشتمل کی ٹوئنڈی سیریز کے پہلے میچنے ابو جابی کے سائل سکیڈیم میں آمنے سامنے سری لنکرہ کے جلاب پاکستان کے پرسلیسکرس بیلڈنگ کا پیسنہ ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانئے خبروں کی تفصیل ہوگی اس پر ایک کے بعد موسیقی